اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایکو ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لائف لائن آئینہ فائر کے اندر کیا فرق ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن جو نئے ویوزر ہیں وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ پہل آئیکون پر کلک کر لیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لائف لائن کیا ہوتا ہے لائف لائن کا ایک اور نام بھی ہے لائن یارڈ اس کو لائن یارڈ بھی کہتے ہیں لائن یارڈ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سیفٹی ہارنس کے جو بیک سیڈ پہ ہم ہک کرتے ہیں اس کو ہم لائن یارڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے لائن یارڈ ایک اور دیکھو گا جسے ایک ہم ہاتھ کے اوپر بانتے ہیں اور دوسرا کسی ٹول وغیرہ کے ساتھ باندھ کے ہم ہائٹ پہ کام کرتے ہیں تاکہ نیچے نہ گیریں ٹھیک ہے ایک میں آپ کو فرضی طور پر بتا دیتا ہوں کہ لائن یارڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے لائن یارڈ کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی چیز کو نیچے گرنے سے بچانا سیفٹی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو لائف لائن بھی کہتے ہیں اور لائن یارڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اسی طرح میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو جیسے کہ ہم ایک کارڈ کو اپنے گلے کے اندر لٹکاتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ لائن یارڈ کے ساتھ بانتے ہیں تاکہ ہمارا کارڈ زمین کے اوپر نہ گریں تو یہ تھا ہمارا لائف لائن اور میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ لائن آف فائر کیا تھا ہے لائن آف فائر ہمارا ایک قسم کا ایک حادثے کی زد میں آنا مثلا جب کوئی ورکر سیفٹی اصول کو فالو نہیں کرے گا تو وہ لائن آف فائر یعنی کی کسی حادثے کی زد میں آ سکتا ہے جیسے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ ایک کرین اگر اس نے لوڈ اٹھایا ہوا ہے اور کوئی ورکر اس کے نیچے سے گزر رہا ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ لائن آف فائر کو کراس کر کے حادثے کی زد میں آ گیا جیسے ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو میں کہ ایک بندہ یا ایک ورکر ہمارا ہیمر چلا رہا ہے اور دوسرا ورکر اس کی بیک سیٹ پہ کھڑا ہو کے کام کر رہا ہے یا اس کی فرنٹ پہ کھڑا ہو کے کام کر رہا ہے تو اس کو نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ہیمر کا جو ہیمر ہے وہ دستے سے نکل کر اس کو ٹکرا سکتا ہے اسے چوٹ پنچا سکتا ہے تو وہ کیا ہے لائن آف فائر کی حد میں کھڑا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے وہ سائیڈ پہ کھڑا ہو سائیڈ پہ کھڑا ہو کے کام کرے ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی لفٹر وغیرہ بیک سیٹ پہ جا رہا ہے اور دوسرا ورکر اس کی بیک سیٹ پہ کام کر رہا ہے تو یہ لائن آف فائر کی حد میں ہوگا یعنی کہ وہ کسی بھی وقت حادثے کی زد میں آ سکتا ہے تو دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ لائن آف فائر کیا ہے اور لائف لین یا لائن یڈ کیا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انیکو ٹی وی کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکون پہ کلک کر لیں تھینکیو فر واشنگ